اسلام علیکم گائز میں ہوں سبا مددیس اپنے نئے ویلوگ کے ساتھ اور آج کا جو ویلوگ ہے وہ ہے جناب ٹوٹلی بچوں کے لیے یہ بچوں کا ویلوگ ہے مطلب میرے بچوں کا ویلوگ ہے میرے بچوں نے جناب دو تین دن ہو گئے تو شور کیا ہوا تھا کہ جائی لینڈ جانا ہے تو میرے ہزمان نے ان کے ساتھ پرامس کر لیا کہ میں آپ لوگوں کو ضرور جائی لینڈ لے کر جاؤں گا تو ہم لوگ کل گئے ہیں لیکن کسی ریزن کی وجہ سے ہم لوگ لیٹ گئے ہیں اور لیکن کرونا وائرس کی وجہ سے آپ کو پتا ہر طرح سے لاکڈون ہے اور لاکڈون میں ٹائمنگ جو ہے سبھی جو فوڈ ایریاز ہیں شاپنگ ہے ایٹ اینڈ ایوری ٹنگ جو ہے انہوں نے ایچھ اینڈ ایوری ٹنگ جو ہے وہ ٹائمنگ چینج کی گئی ہے ٹائمنگ دو سے چھے وزے تک کی ٹائمنگ کی تو ہم نہیں تھا پتا تو ہم واپس آ کے آج صبح دوبارہ سے بچوں نے سونے کے بعد پھر سے شور میں سے آ دیا کہ میں نے جانا ہے اور میرے ہسمنٹ کی ایک عادت ہے کہ جو پرامیس کر لیں کچھ بھی ہو جائے لیکن وہ پرامیس چاہے وہ میرے سے کی ہے کسی سے بھی گیا یا بچوں سے کی ہے وہ ضرور پورا کرتے ہیں ابھی میں اس میں کرتی ہوں کہ یاد فینڈنگ پر کر دیں لیکن وہ کہتے ہیں نہیں اس طرح سے بچوں کو پرامیس کمپلیٹ کرنے کی عادت نہیں ہوتی اس طرح سے بچے جو ہیں وہ بھی آگے فالو کرتے ہیں بڑوں کو تو ابھی ہم جا رہے ہیں کچھ بات ہی میری سسٹر نیلا کو آپ نے ایس ہمارت کی ویڈیوز میں دیکھا ہے وہ آئی ہی ہیں انہوں نے جانا تو تو ہم نے کہا کچھ اس طرح کے مومنٹس جو ہیں وہ کیپچر کرتے ہیں جو کہ میں اپنی یوٹیو فیملی کو اپنی فیملی کے دکھاتی ہوں جس میں بچے جو ہیں وہ بڑے ہوں گے تو وہ اپنی میموری میں سیف کریں گے بسیکلی میرا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی میموری میں سیف کریں گے کی کس طرح نہ سے ہم نے ماما بابا کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا اپنی بوپو کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا اور وہ ان مومنٹس کو یاد رکھیں گے تو ابھی ہم بہت زیادہ مزہ کرنے والے ہیں بہت زیادہ تھریل کرنے والے ہیں اور بہت زیادہ چیزوں کو ہم ایڈونچر کے طور پر کریں گے آگے نیکس جتنی بھی ویڈیوز آئیں گے اس میں آپ لوگوں کو پتا چلے گا کہ ہم لوگوں نے کتنا انجائے کیا اور میں نے کتنا انجائے کیا میری فیملی نے کتنا انجائے کیا تو یہ آگے ویڈیوز میں جا کے آپ لوگ ضرور دیکھئے گا تو چلے لیٹس ٹارٹ موسیقا 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 موسیقی 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 انجائے کیا تھا اس کے بعد اب شادی کے بعد ایک دو دفعہ شادی کے بعد گئی ہوں لیکن بچوں کے ساتھ کھل کے انجائے کرنا ہے وہ میں نے اپ کیا ہے اور دوسرے نمبر پہ یہ ماسکی آپ لوگوں کا نظر آرہا ہے وہاں پہ ایس اوپیس کو پالو یہاں لہور میں تو لازمی کیا جا رہا ہے اس طرح کی جگہوں پہ ہم لوگ گئی ہیں تو اتنا رش نہیں تھا لوگ کافی فاصلے رہتے لیکن جب آنے کے تائمیں گئی تو تو رش بہت زیادہ ہو گیا تھا اور تیسے نمبر پہ جو ایک چیز جو ہے وہ جس سے میں بہت زیادہ ڈیس آرڈ ہوئی وہ یہ ہوا کہ میرے بچوں کی ایج آپ لوگ کو جیسے کہ باتا ہے کہ زائنہ سات سال کی ہے اور زہر پانچ سال کی ہے تو وہاں پہ موسیل سٹرنگز میں لکھا ہوا تھا کہ دس سال سے زیادہ بچہ اس میں نہیں بیاد سکتا تو کچھ ایسے جو لے تھے جس میں بچوں نے تین چار ایسے جو لے تھے جس میں زائنہ نے انجائے کیا تو شاید اس سے بھی کم میں اس نے پائدہ اٹھایا یا مزہ کیا تو میں نے اور باجی نے بڑے زیادہ جلوں میں انجائے کیا تو آپ لوگ جب جائیں تو کوشش کریں کہ آپ کو بچے دس سال کی ہو جائیں تو پھر آپ جائیں تاکہ آپ بچوں کے ساتھ کھل کے وہ مومنٹس جو ہیں وہ آپ انجائے کریں اور وہ مومنٹس جو ہیں وہ فار لائف آپ کی میموری میں سیو رہیں گے اور بچوں کے بچوں کی میموری میں بھی سیف رہیں گے بچوں کو ساتھ لے جانے کا مقصد آپ لوگوں کو میں نے یہی بتایا ہے ہم لوگ روٹین میں ایک جیسی روٹین سے تنگ آ جاتے ہیں سٹڈی کام گر کے کام اور شاپنگ تو اس سے ہٹ کے آپ کچھ ٹائم اس طرح سے گزارا کریں کہ بچوں کے لیے ایک اس طرح کا دین مختص کر لیا کریں کہ آپ بچوں کے ساتھ وہ ٹائم گزاریں بچے بہت زیادہ حوش رہتے ہیں یہ ویڈیوز میں دیکھے گا کہ بچوں نے میرے ساتھ شوئنگ میں کتنا مزا کیا اپنے کو فرق ساتھ میرے ساتھ اور ہم ساری فیملی نے بہت زیادہ مزا کیا ہوفیلی آپ لوگ کو یہ ویلوگ پسند آئے گا آپ تو مجھے ایک کمینٹ میں ضرور بتانا ہے ان کے دا نیکس ویڈیو مجھے اس طرح ہم کدس کو اجازت دیں بائی بائی مجھے اس طرح ہم کدس کو اجازت دیں